بسم اللہ الرحمن الرحیم مصبت انداز میں جواب دیا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ سترہ اور اٹھارہ کو انشاءاللہ یہ نوٹیفکیشن واپس چلا جائے گا جس طرح تنخواہوں کا نوٹیفکیشن دوبارہ ہوگی اس طرح یہ نوٹیفکیشن بھی لپی آر اور انکیشمنٹ کا واپس ہوگا اچھا اس میں کچھ امائنمنٹ کی گئی تھی رولز کے بارے میں اب سب کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ لیو انکیشمنٹ اور لپی آر کے بارے میں وہ نوٹیفکیشن تھا جس پر کٹ لگائی تھی لیکن اس کے اندر کچھ اور امائنمنٹیں بھی کی گئی تھی جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اگر واپس نہیں ہوتی تو وہ بھی بڑی خطرناک ہیں اس میں ایک امائنمنٹ کی گئی تھی انٹی سپیکٹری پینشن کے بارے میں انٹی سپیکٹری پینشن جو تھی جو پہلے ملتی تھی سو فیصد فل پینشن ملتی تھی لیکن اب آپ کو ملے گی پینسٹ فیصد انٹی سپیکٹری پینشن کے بارے میں جو رولز ہیں اسی رولز میں آپ نوٹیفکیشن دیکھیں اس کے بارے میں انہوں نے امائنمنٹ کیا یا آپ پڑھ سکتی ہیں کہ اب ان میں بیسک پیپر سکسٹی فائی پرسنٹ ملے گی لیکن وہ رولز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ گورنمنٹ آب پاکستان پنجاب کے رولز ہیں سیول سرونٹس رولز ہیں نائنٹی سیونٹی فور کے اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ آپ کو سو فیصد فل پینشن ملے گی اب آپ کے ذہن میں ہوگا انٹی سپیکٹری جو پینشن ہے انٹی سپیکٹری پینشن جو ہے یہ کیا چیز ہے اصل میں یہ انٹی سپیکٹری پینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے کوئی پیڈا ایکٹ لگ جاتا ہے یا اس خلاف کوئی محبانہ کاروائی ہوتی ہے یا کسی مجبوری کے وجہ سے وہ اپنے پینشن کے کاغذات جمع نہیں کروا سکتے کوئی اور اس کا مسئلہ بن جاتا ہے اس پر حکوم وہ اتھارٹی جو ہوتی ہے جو اکاؤنٹ افیسر ہوتے ہیں ان کو یہ اتھرائیز ہیں کہ وہ اس کو فل پینشن بیسک پیپر فل پینشن وہ دینے کے ایک سال تک وہ اس کو دے سکتے ہیں یعنی کہ وہ جب تک بلکہ پہلے جرود سے جب تک چاہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن اب اس کو تبدیل کر دیا گیا اب انہوں نے کہا کہ یہ صرف سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کو ملے گی بیسک تنخواہ کا سکسٹی فائی پرسنٹ جو آپ کو پینشن ملے گی اور وہ بھی ہم ایک سال کے لیے دیں گے ایک سال کے بعد اس کو ڈسکونیکٹ کر دیں گے اور اس کے علاوہ نیچے انہوں نے ایک اور بھی اس میں حوالہ دیا نوٹ لکھا کہ جو بھی جن کے بھی پینشن پیپر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ چھے مہینے کے اندر اندر اپنی کیسز مکمل کر کے جو ہیں وہ جمع کروا دیں کاؤنٹ حافظ میں تاکہ ان کو پینشن جاری کی جا سکے تو میں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو سو فیصد پوری پینشن ملتی رہتی تھی لیکن وہ کہتا ہے اب نہیں ملے گی اب آپ کو بیسک تنخواہ پر سکسٹی فائی پرسنٹ جو پینشن ملے گی اس میں گریجویٹی پینٹیس پرسنٹ اس نے کٹ لگا دیا وہ بات نہیں گریجویٹی والے کہ وہ اتنی مل گئی ہیں پہلے سکسٹی فائی نہیں جو پینشن آپ کو سکسٹی فائی یعنی کہ سو میں سے تھرٹی فائی تو چلی گئی آپ کی گریجویٹی جو باقی ملتی تھی وہ پوری کی پوری نہیں ملے گی اب اس پر بھی سکسٹی فائی پرسنٹ ملے گی پہلے پوری کی پوری ملتی تھی اب وہ نہیں ملے گی اب اس میں سے اس نے کٹ لگا دیا اس نے کہا جی نہیں آپ کو پینٹیس پرسنٹ اس پر بھی کٹ لگا دیا اس کے بعد ملے گی یہ آج کا یہ نوٹیفکیشن تھا جس پر جس پر جتنے اگیگا کے قائدین ہیں جتنے ملازمین ان کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس امائنمنٹ کو بھی تبدیل کیا جائے جہاں پہ لپی آر انکیشمنٹ کے رولز کو تبدیل کیا جا رہا ہے وہاں پہ انٹی سپیکٹری جو رولز ہیں اس میں امائنمنٹ کی اس کو بھی تبدیل کیا جائے جب ایک بندہ ریٹائرمنٹ پہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو پوری کی پوری پینشن ملی جائے اس کی پینشن پر کٹ نہیں لگنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس پر کٹ لگا دیں اس پر بھی جو پینشن ملتی اس پر بھی اس کو بھی سکسٹی فائی پرسینٹ دیں گے سو نہیں دیں گے مکمل نہیں دیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رولز یہ ہیں کہ سو فیصل ملی چاہیے تھانکس فاروچ